دوستو کئی situation ایسی آگی کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ بہت stress میں آ جاتے ہو کچھ بہت بڑا اور negative ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں آپ فس سے جاتے ہو رکھ سے جاتے ہو اٹک جاتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایسے سمجھ میں کیا کرتا ہوں یا آپ کو ایسے سمجھ میں کیا کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شانت کرتا ہوں ایک شانت من ہونا ایک انسان کی سب سے بڑی سفلتہ ہے صحیح نیڑنے لینے کا صحیح میند کرنے کا سب سے بڑا بیس ہے شانت من سب سے پہلے میں اپنے من کو شانت کرتا ہوں اس problem کو situation کو accept کرتا ہوں دل سے accept کرتا ہوں اور اس کے پرتی تھوڑا سا indifferent ہو جاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہو گیا ہے یہ میری life کا حصہ ہے مجھے ایسے ہی جینا ہے اس کے ساتھ آگے پڑھنا میں اس کو جہل سکتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا pride کے ساتھ اس کو accept کر لو اور من کو شانت کر لو اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ برا ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ورس ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو جائے میں نے اس کو بھی advance میں accept کر لیا چل اس سے بھی برا ہو جائے گا نہ ہو جائے میرے اندر اتنی قابلیت ہے اتنی طاقت ہے میں اس کا بھی سامنا کر لوں گا اس کا بھی سامنا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تو یہ جو برے کے بعد اور برے ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس پہ آپ کو قابو پانا ہے اس کو accept کر لینا ہے اس کے بعد دوستو میں اپنے آپ کو تھوڑا لوگوں سے شٹ کر لیتا ہوں لوگوں سے تھوڑا سا دور کر لیتا ہوں مجھے کسی کی sympathy نہیں چاہیے کسی کی advice نہیں چاہیے advice چاہیے بھی تو بہت selected لوگوں کی کسی کی بھیک نہیں چاہیے مدد نہیں چاہیے اور کسی کے بے بنیاد demoralizing سوالوں کا بھی سامنا نہیں کرنا ہے میں تھوڑا سا ایسے سمجھ میں اپنے آپ کو لوگوں سے distant کر لیتا ہوں سارا focus خود پہ رہتا ہے اور دوستو میں آپ کو بھی suggestion دوں گا sympathy کبھی بھی کسی کی مطلع sympathy آپ کو degrade کرتی ہے اپنی نظروں میں نیچہ بناتی ہے ہمیشہ خود پہ بھروسہ رکھو اپنے circumstances کو own کرو وہ آپ کے ہیں ان کو اپنا سمجھو اور ان کو value کرو اس کے بعد دوستو میرا دھیان سیدھا جاتا ہے کہ اس سمیں میں میں best کیا کر سکتا ہوں اپنی طرف سے best کرم deeds کیا کر سکتا ہوں کئی problems کا solution ہوتا ہے کئی problems کا بہت لمبا solution ہوتا ہے بہت لمبی struggle ہوتی ہے کئی problems کا کوئی solution نہیں ہوتا ان کے ساتھ آپ کو آگے رہا برانی پڑتی ہے تو ان تینوں میں سے جو بھی situation ہے میں best اس سمیں کیا کر سکتا ہوں اپنی طرف سے بنا رکے وہ کام میں کرتا ہوں اس پر دھیان لگاتا ہوں اور دوستو اگر آپ اپنے برے سمیں میں کرم کرنے لگ جاؤنا تو وہ آپ کی پتہ ہے کیسے مدد کرتا ہے وہ آپ کو آگے تو لے کر جاتا ہی ہے آپ کے confidence کو برقرار رکھتا ہے آپ اپنا confidence lose نہیں کرتے regret کرنے کے لئے guilt کو محسوس کرنے کے لئے رونے کے لئے آپ کے پاس time ہی نہیں ہوتا آپ صرف اپنے پریاسوں میں جھوٹے ہوتے ہو اتنا lean ہوتے ہو کہ negativity اپنے آپ کو آپ کی life میں manifesting نہیں کر پاتی محنت کرنے کا کرم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے دوستو اس کے بعد دوستو میں اپنی expectations کو جو میں life سے expect کرتا ہوں بالکل شونے کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں مجھے بھگوان نے ایک شریر دیا ہے مجھے اس شریر کو چلانا ہے ہاتھ پیر دیئے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑی بہت پڑائی کی ہے کچھ نہ کچھ تو کری لوں گا گزارا تو چلا ہی لوں گا luxuries نہ مل پائے material زیادہ نہ مل پائے گزارا تو چلا ہی لوں گا اچھے سے چلا لوں گا ساری expectations کو ختم کر دیتا ہوں وہ جو گوبارے میری نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں ان کو پھوڑ دیتا ہوں اور اپنے basics پہ دھیان لگاتا ہوں یہ سوچتا ہوں بس اپنے basics کو حاصل کرنا ہے اور وہ میں کرے لوں گا targets کو simple بناتا ہوں اور محنت کو بڑھا لیتا ہوں مطلب میں چل تو ایک بڑے راستے پہ رہا ہوں دماغ میں target کو چھوٹا بنا لیا ہے تاکہ دماغ میں سکون رہے اور اچھے سے محنت کرتا ہوں اس کے بعد میں احساس کرتا ہوں کہ ابھی بھی میری life میں کیا اچھا ہے کیا luxuries ہیں کیا اچھی چیزیں موجود ہیں کچھ لوگ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں کچھ assets ہیں پڑھائی لکھائی میں نے کی ہے سمجھداری ہے values ہیں memories ہیں جو کچھ بھی میرے پاس اچھا ہے اس کو محسوس کرتا ہوں اس کے لئے gratitude شو کرتا ہوں thankful ہوتا ہوں اس سے مجھے ایک طاقت ملتی ہے خوشالی ملتی ہے ایک یودھا جس کے صرف expectations کا بوجھ نہیں ہوتا جس کے پاس پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہوتا وہ سیکڑوں یودھاؤں سے اکیلے لڑ جاتا ہے اور اتنی شتیتہ نقصان پہنچا دیتا ہے جو شاید بھلے سمجھے میں سو لوگ نہ پہنچا پائے کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اس نے جو ورس ہو سکتا ہے وہ accept کر لیا ہوتا ہے اس کو سامنے دیکھتا ہے صرف اپنا target جس کو وہ دوست کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلنا ہے جو پرنام ہونا ہے میں اس کو دل سے accept کر لیتا ہوں نیتی مان لیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری ہے کر رہا ہوں کرتے بھی رہوں گا اس کے علاوہ جو ہونا ہے وہ میری کہانی کا ایک ابن حصہ ہے اٹوٹ حصہ ہے وہ میری کہانی میں لکھا ہے وہ ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں آگے بڑھتا رہوں گا کوشش کرتا رہوں گا کرموں سے خود کو commit کر لیتا ہوں اور دوستو یہ سب ہونے کے بعد میں اپنی respect کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان پریشانیوں کا اس وشم پریستیتی کا maturity کے ساتھ سامنا کرا جو صحیح تھا وہ کیا میں رکا نہیں میں گرا تو میں اٹھ گیا میں جھکا نہیں آگے بڑھتا رہا انسان کی achievements اس کی personality کو determine نہیں کرتی انسان کی ڈٹ کر سامنا کرنے کی شمتہ لڑنے کی شمتہ کبھی نہ رکنے کی شمتہ اس کی personality کو بیان کرتی ہیں اور اگر میں نے یہ سب کر لیا ہے تو وہ بہت ہے میں خود کی respect کرتا ہوں دوستو یہ جو pattern ہے یہ جو طریق ہیں یہ جو steps ہیں میں نے اپنے جیون میں سالوں سال پریشانیاں جھیل کے ہیں ان کا سامنا کر کے سیکھے ہیں حاصل کیے ہیں سمجھے ہیں ان کو اگر آپ follow کرنے لگے نا تو دیکھنا آپ لائف میں کیسے آگے بڑھتے ہیں all the best